صرف جو ہے دو گھنٹہ سترہ منٹ قبل ان کے عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ قبر میں پتا چلے گا لانت اللہ یلے یا رضی اللہ عنہ ہے پتا چلے گا جہنم کی کھڑکی کھلی ہی ہے یا جنت کی کھڑکی کھلی ہی ہے پتا لگے گا کہ حق نگاہ تک قبر کو وسیل کیا گیا یا ایک پسلیوں کو اپس میں ملایا گیا یہ کسی بزرگ کا کیا الہام تھا کیا قشق تھا یہ کبھی اور بتائیں گے دو گھنٹہ سترہ منٹ قبل وسایہ شریف آلہ حضرت صفہ نمبر نو بریلی شریف کے اندر پرنٹ کیا ہوا عیزہ سے اگر بطیوے خاطر ممکن ہو پاتیہاں میں ہفتے میں دو تین مرتبہ ان اشیاء سے کچھ بھیج دیا کریں کیا نمبر ایک دودھ کا برف خانہ ساتھ اگرچہ بھائیس کے دودھ کا ہو بھائیس بھی مرد بانا رہیں گا بریلی شریف کے اندر مرتبانا بھائیس دودھ کھانا ساتھ باہر کے جو ہے برف کے اندر اور باہر کی لسی میں ملاوٹ ہوتی ہے گھروں کی عورتوں کی بنائی ہوئی لسی چاہیے بھائنس کے دودھ کی نمبر دو مرخ کی بریانی نمبر تین مرخ پلاو نمبر چار بکری کا شامی کباب اب تو کھانے نہیں ملیں گے جوتے ملیں گے باہر کی آتی چیزوں کو دے کر رال تو ٹکا لے پراتے اور بالائی بالائی چاہیے آلہ حضرت کو پیرنی چاہیے عورت کی پھریری دال ماہ ادرک اور لوازی ایسے نہیں کہ کچھی کو بھیج دیا ادرک بھی چاہیے مسالے بھی ڈال کر بھیجو گوشت بری کچوریاں سیپ کا پانی انار کا پانی سودے کی بوٹل آگے براکٹ میں لکے ہلنے والی یا خاموش وہ آئندہ ان کا کوئی چنچا پیدا ہوگا وہ براکٹ کے اندر لکھنے گا ہلنے والی بوٹل اور بارہ دودھ کا برب اگر روزانہ نہ ہو سکے یوں کرو جیسے مناسب جانو روزانہ بھیجو مزے لیں گے دنیا میں جب تھے کھاتے تھے پیتے تھے ہمارے بارے میں اللہ نے کہا کھاؤ موچ کرو کچھ دن پھر جو ہے تم مجرم ہو جہنم کا لہو پھی ہوگے پھیپ پھی ہوگے اس لیے دنیا میں کھاتے تھے پیتے تھے اب قبر میں تو نہیں ملے گا ایسا کرو روز لایا کرو روز نہیں جب ہو سب سے لایا کرو اب پھر دیکھئے کراماتِ آلہ حضرت صفاہ نمبر 77 لکھتے ہیں کہ جو چیز عیسالِ ثواب کی جاتی ہے یعنی گانجا رکھ کر فاتحہ دلائی جاتی ہے تو گانجا مردے کو پہنچ جاتا ہے حریبی حری کی بیڑی گمیش بیڑی رکھ کر فاتحہ دلائی جاتی ہے تو اس کا دھوہ مردے کو پہنچ جاتا ہے بونڈی جلیوی رکھ کر فاتحہ دلائی جاتی ہے جلیوی اور بونڈی بھلے سے یہ ملہ دو فلر کی توپی پہننے والا اپنے پیٹ میں ڈکار لے لے لیکن مردے کو پاہانہ بن کر پہنچ جاتا ارے کم بقت تُو نے کھا لیا تو بونڈی کیا پہنچے گی تُو نے بیڑی پی لیا دھوہ کیا پہنچے گا اب پہنچے گا تو یہ ہی چیز پہنچے گی وہ پاہانہ پہنچے گا کھانے کے بعد پاہانہ ہی تو باقی رہتا ہے